مزارش ہے کہ مجھے آج اس لیے میں اسلام آباد کافی ارس سے بعد آیا جو اس وقت اسلام آباد کے حالات بنے ہوئے ہیں جو پاکستان کی سیاست چل رہی ہے جو پاکستانی قوم کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے جو پاکستانی قوم کے ساتھ ایک فراڈ ہو رہا ہے سیاست کے نام پہ بھی اور یہ سارے ادارے جھوٹ بول رہے ہیں میں آج کلیر کرتا جوں پاکستان کا سیاست دان تو پہلے بھی منافق ہے جھوٹا ہے اس کو تو میں کیونکہ کافی چیزیں ہیں میں اس کلاس میں ہوں میں ملکی تاریخ کا پہلا ایک مزدور عام آدمی آیا میں نے دس سال اسلام آباد کو پڑھا میں نے ماشاءاللہ اپنے جنرلوں کو بھی پڑھا میں نے اپنی جوڈیشلی کو بھی پڑھا میں نے سیاست دانوں کو بھی پڑھا میں نے اسلام آباد کو بھی پڑھا مگر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ پاکستان کا جو سیاست دان ہے جھوٹا ہے فراڈی ہے مکاری ہے منافق ہے مداری ہے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے وہ صرف اپنے اقتدار کی حفظ کے لیے وہ کچھ کرتا رہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو جوڈیشلی ادارے ہیں یہ بھی ٹوٹل جھوٹ اور فراڈ پر مبنی ہے انہوں نے بھی کوئی قوم کو کچھ نہیں دیا یہ سارا ایک جھوٹا نظام چل رہا ہے اور پاکستانی قوم کو پچھتر سال سے میں کہوں گا کہ انہوں نے اندھیرے میں رکھا ہے اور نہ یہاں قانون ہے یا نہ کوئی آئین ہے نہ کوئی نظام ہے جیسے ایک جنگل میں طاقتور جانور کمزور کو کاٹتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے ایک جنگل کا پاکستان میں بھی ایک جنگل کا نظام ہے ہاں تیہتر کا آئین بنا تیہتر کے آئین میں کافی سارا کام ہوا مگر جب ظلفکار علی بھٹو کو فانسی دی گئی تو اسی وقت اسی آئین کو بھی فانسی دے دی گئی کوئی تھوڑا سا کام ہوا آگے نہ یہ آئین چل سکا ہے نہ کوئی آئی یہ طاقت ہے اور طاقت کے بنبوتے پہ پاکستان چل رہا ہے جو جس وقت چاہے جس کو اٹھا دے جس کو مار دے جس کی حکومت گرا دے عدالتیں اپنی مرضی کے فیصلے دے دیں اور آگے جو کمزور ہے وہ تسلیم ہے خام ہے اس میں اخلاق کی جورت نہیں ہے اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو اٹھا لو اس کو غدار بنا دو اس کو جیلوں میں ڈال دو جو کچھ کرو ایک فارمولہ چل لائے وہ فارمولہ سب سے پہلے اس قینات میں فیرون کا تھا فیرون بہت بڑا ایک طریق کا ظالم اور ایک طاقتور انسان گزرا جس نے ستر ہزار جو بچے تھے ان کو زبا کیا چھے ہزار جو عورتیں تھی عورتیں ان کے حمل گرائے اور جب وہ غرق ہوا تو سولہ لاکھ کا لشکر تھا اس وقت سولہ لاکھ کے لشکر کے سمیت وہ غرق ہوا اور فیرون کا بھی نظام نہیں چل سکا اس کا بھی تکبر ٹوٹا آج پاکستان میں بھی ایک فیرونی راج ہے گھنڈا راج ہے اور اس گھنڈا گردی کے آگے کسی میں اخلاقی جورت نہیں ہے حقیقتاً آپ دیکھیں میڈیا ہمارا نہ میڈیا ازاد ہے نہ ہم بیسیت قوم ازاد ہے جو ایک دروازے تھے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہہ دیں ہم سب نے جیس کرنا ہے ہاں جی یہ کرنا ہے پہلا سوال ہے کہ اب چوروں اور ڈاکوں کی کوئی ہمیں تفریق تھا کوئی پتہ چلے کہ اس ملک میں چوروں اور ڈاکوں اور شریف آدمی اچھی اور برے کی تمیز کا آج تک ہمیں نہیں پتہ چل سکا جب یہ پچھلے دنوں دو آزار سترہ سے یہ شروع کام ہو گیا تھا سولہ سے بلکہ نواز شریف صاحب کے خلاف تو میں نے قومی اسمبلی میں یہ بات کی تھی میں نے کہی بات ہے کہ یہ وہی نواز شریف ہے جس کو آپ نے پہلے جنرل پرویز مشرف کا تیارہ گرا رہا تھا اور ایک بہت بڑا قومی مجرم بہت بڑا لٹیرا بہت بڑا ایک دہشتگارد آپ نے بنا کے قوم کے سامنے پیش کیا اور اس نواز شریف کو آپ نے جیل میں ڈالا سزائیں دیں آخر اس کے ساتھ مکمکہ کیا اس کو ایناروں دیا اور دس سال کے لیے وہ چلا گیا دس سال بعد وہی فاقس وہی دہشتگارد وہی جو آرمی چیف کا تیارہ گرانے والا وہ قومی مجرم وہ آکے ملک کا وزیر یعظم منہ آپ نے آصف زرداری پہ سات سال جہر میں رکھا دنیا کا بدنام زمانہ دنیا کی کرپشن دنیا کی لوٹ مار دنیا کا لوٹیرا سرے مائل وہ ساری گینگ آصف زرداری اتنا بڑا لوٹیرا سات سال کا مجرم سات سال بعد رہاو تک وہ صدر پاکستان بنتا ہے اس کے بعد پھر یہ فارمولا کے نواز شیف نے وہ میمو گیٹس ہوں وہ ڈان لیکس ہوں ملک دشمن اس نے مودی کے ساتھ دوستی لے گئی اس نے افواج پاکستان کے خلاف سازش کی اس نے جندال کے ساتھ بیٹھ کے اغوانستان میں سکریپ کا سودا کیا راستے میں اس کی گاریاں باڈر پہ پکڑی گئیں ان کو بڑا کچھ کیا اور اس کے بھائی کے اوپر شباز شریف اس کی بیٹی ان کے بھتیجے سب قومی مجرم ڈھکنیاں رہوے جنہوں نے اساساس اداروں کے قومی راست امریکن کو دیئے مودی کو دیئے ان کی نوازی کی شادی میں اس نے شرکت کی اس کو اور عربوں کا وہ مجرم ہے اب اس کو آپ پکڑ لیتے ہیں اچانا کو وہ مجرم اس کی سپریم کورٹ بیٹھتی ہے سزائیں ہو جاتی ہیں نائل ہو جاتی ہیں وہ بیمار ہوتا ہے اس کو ماضی کے طرح بھگا دیتے ہو اب ان کے پورے وزیر مشیر آپ دیکھیں کہ شباز شریف زمانت پہ وزیر داخلہ جو رانہ سناولہ صاحب ہے اس کو کس نے پکڑا این ایف نے انٹی نارکو ٹیکس نے اس کو فوجیوں نے پکڑا اس کے اوپر پندرہ کلو ہروین کی افعیار وہ زمانت پہ وہ وزیر داخل آئے یہ سارے پکڑے گئے مجرم تھے مجرموں کے بعد آپ دیکھیں سارے سارے تین سال بعد یہ سارے مجرم پاک ہو گئے ساری چیزیں ختم ہو گئی اچانک مکمکہ ہوتا ہے اچانک سودے بازی ہوتی ہے اچانک ادم اعتماد آ جاتا ہے اور وہ سارے چور لٹے رہے جو پاکستان کے خلاف گالیاں دینے والے مقومی راست دینے والے پاکستان کو لوٹنے والے وہ گینگز آکے وہ وزیراعظم بھی بن جاتا ہے شباز شریف اس کی پوری ٹیم بھی آ جاتی ہے اب نواز شریف بھی پاک ہے یہ قوم کے ساتھ آپ مذاب چھوڑ دو کہا مزگا میں پاکستانی ہوں جمشید دستی کا جینا مرنا یہ مرکہ میں مزدور آدمی ہوں نہ میرے اساسیں ہیں نہ میری کو لوٹ مارے نہ میری کرپشن ہے میں پاکستان کی عزت کے لیے اس ملک کی بقا کے لیے میں بولوں گا چاہے وہ کوئی جرنل ہو فوجی چاہے وہ عدلیہ کا چیف جسٹس ہو چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو یہ ہمارے اوپر ایمانی ذمہ دار ہے اللہ کا حکم ہے کہ آپ سچی بات کو جو ہے آپ نہ چھپا ہو تو یہ میں ضرور بات کروں گا اب قوم سمجھ چکی ہے کہ کھیل کیا کھیلا جا رہے اب اس کا کوئی جواب دینے کو تیار ہے جب آپ کالا ان کو چوڑ ڈاکو کہہ رہے تھے آج ان کی وضاعتیں کر رہے ہو وہی جسٹس جو آج ماشاءاللہ ہمارے چیف جسٹس عمر اطاب اندیال صاحب کال انہی بینچوں میں ان کو سزائیں دے رہے تھے انہی کو مجرم بے کلیئر کر رہے تھے انہی کے اوپر حکم چاہ رہے تھے آج وہی چیف جسٹس رات کو بیٹھتے ہیں اور ان کو پاک کر کے کلیئر کر کے اور سارا کچھ کر کے کہتے ہیں جی صاف ہیں اب یہ چیز نہیں چلے گی پہلی بات ہے کہ دیکھیں ہم غریب طبقے کے لوگ ہیں ہم لاشے اٹھا رہے ہیں ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں میں وہاں بھیق مانگے غریب مزدوروں کے بچوں کے لیے جہاں عورتوں کو زبا کیا جاتا تھا جہاں جگیدداروں کے ڈیرے پہ غریبوں پہ کتھیں چھوڑے جاتے تھے وہاں ایک میں شخص نے جد و جد کر کے ہم میند کر رہے ہیں لاشے اٹھا رہے ہیں دریاؤں میں کھڑے ہیں ہم سراؤں میں بیٹھے ہیں ہم میند کر رہے ہیں اب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی کسی جی ایچ کیوں سے دوستی ہے آپ پاگل ہو آپ جی ایچ کیوں سے دوستی ہے تو آپ آ سکتے ہو ورنہ یہاں آپ کی جو امامی خدمات ہیں وہ نہیں ہو سکتی یہ لوگ اب عام آدمی بھی ہمیں چرابہ بھی کہتا ہے میں کہہ بھی ہم تو یار عام غریب لوگ ہیں ہم تو غریبوں کے جوتے اٹھا سکتے ہیں ہم کسی جنرل کے جوتے نہیں اٹھا سکتے ہیں وہ بڑے جوتے ہیں وہ بڑے لوگ جوتے اٹھا سکتے ہیں جن شہد دستی کیا کر سکتا ہے آج آپ نے سیاست کو تباہ کر کے رکھ دیا آج وہ پیپس پارڈی وہ بڑو کا نظریہ تھا آج آسف زرداری اسٹیبرشمنٹ کے آگے لیٹا ہوا ہے آپ نے ایک درمازہ کھولا ہے اور سیاستدانوں کو آپ کتے کی طرح خیرات ڈالتے ہو اور وہ ارد گرد یہاں پھیر رہے ہیں امام مر رہی ہے لوگ زلیل ہیں اسلام آباد میں تماشا لگا ہوا ہے آپ ایک اقتدار کے حوض کے پجاری ہیں آپ ایک فیرونیت میں بیٹھ کے آپ پورے نظام کو تیس تریس کر دو اٹھا دو مار دو جو کچھ کر دو کوئی آپ کے سامنے بات نہیں کہا ہم بولیں گے ہم ضرور بولیں گے ہم نہ کسی جنرل سے ڈرتے ہیں نہ میں کسی سپریم کورٹ سے ڈرتا ہوں میں اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں ہم انشاءاللہ اس ملک کی بقا کے جہاں بھی ہمیں موقع ملا آج بھی میرا دل زخمی تھا کافی دنوں سے چھوٹ چڑھ رہا ہے میڈیا پہ بھی تماشا لگا ہوا ہے کوئی کتنے لوگ میڈیا کے تھے جو کل کیا تھے آج بیچارے کہاں کھڑے ہیں کس مجبوری کے تحت کھڑے ہیں کیا کیا معاملات ہیں مگر قوم سمجھ چکی ہے قوم جان چکی ہے اس ملک کی بقا کے لیے میں بولوں گا چاہے وہ کوئی جنرل ہو فوجی چاہے وہ عدلیہ کا چیف جسٹس ہو چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو یہ ہمارے اوپر ایمانی ذمہ داری ہے اللہ کا حکم ہے کہ آپ سچی بات کو جو ہے نا آپ نہ چھپا ہو جنشید دستی کیا کر سکتا ہے آج آپ نے سیاست کو تباہ کر کے رکھ دیا آج وہ پیپلز پارڈی وہ بھٹو کا نظریہ تھا آج آسف زرداری اسٹیبرشمنٹ کے آگے لیٹا ہوا ہے مزارش ہے کہ مجھے آج اس لیے میں اسلام آباد کافی عرصے بعد آیا جو اس وقت اسلام آباد کے حالات بنے ہوئے ہیں جو پاکستان کی سیاست چل رہی ہے جو پاکستانی قوم کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے جو پاکستانی قوم کے ساتھ ایک فراد ہو رہا ہے سیاست کے نام پہ بھی اور یہ سارے ادارے جھوٹ بول رہے ہیں میں آج کلیر کرتا ہوں پاکستان کا سیاستدان تو پہلے بھی منافع کا جھوٹ آئے اس کو تو میں کیونکہ کافی چیزیں ہیں میں اس کلاس میں ہوں میں بھلکی تریخ کا پہلا ایک مزدور عام آدمی آیا میں نے دس سال اسلام آباد کو پڑھا میں نے ماشاءاللہ اپنے جنرلوں کو بھی پڑھا میں نے اپنی جوڈیشلی کو بھی پڑھا میں نے سیاستدانوں کو بھی پڑھا میں نے اسلام آباد کو بھی پڑھا مگر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ پاکستان کا جو سیاستدان ہے جوٹا ہے فرادی ہے مکاری ہے منافع کا ہے مداری ہے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے وہ صرف اپنے اقتدار کی حوض کے لیے وہ کچھ کرتا رہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو جوڈیشلی ادارے ہیں یہ بھی ٹوٹل جوٹ اور فراد پر مبنی ہے انہوں نے بھی کوئی قوم کو کچھ نہیں دیا یہ سارا ایک جوٹا نظام چل رہا ہے اور پاکستانی قوم کو پچھتر سال سے میں کہوں گا کہ انہوں نے اندھیرے میں رکھا ہے اور نہ یہاں قانون ہے یہاں نہ کوئی آئین ہے نہ کوئی نظام ہے جیسے ایک جنگل میں طاقتور جانور کمزور کو کارتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے پاکستان میں بھی ایک جنگل کا نظام ہے ہاں تیہتر کا آئین بنا تیہتر کے آئین میں کافی سارا کام ہوا مگر جب زلفقار علی بھٹو کو فانسی دی گئی تو اسی وقت اسی آئین کو بھی فانسی دے دی گئی کوئی تھوڑا سا کام ہوا آگے نہ یہ آئین چل سکا ہے نہ کوئی آئین یہ طاقت ہے اور طاقت کے بنبوتے پر پاکستان چل رہا ہے جو جس وقت چاہے جس کو اٹھا دے جس کو مار دے جس کی حکومت گرا دے عدالتیں اپنی مرضی کے فیصلے دے دیں اور آگے جو کمزور ہے وہ تسلیم ہے خام ہے اس میں اخلاق کی جورت نہیں ہے اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو اٹھا لو اس کو غدار بنا دو اس کو جیلوں میں ڈال دو جو کچھ کرو ایک فارمولہ چل لائے وہ فارمولہ سب سے پہلے اس قینات میں فیرون کا تھا فیرون بہت بہت ایک طریق کا ظالم اور ایک طاقتور انسان گزرا جس نے ستر ہزار جو بچے تھے ان کو زبا کیا چھے ہزار جو عورتیں تھی عورتیں ان کی حمل گرائے اور جب وہ غرق ہوا تو سولہ لاکھ کا لشکر تھا اس وقت سولہ لاکھ کے لشکر کے سمیت وہ غرق ہوا اور فیرون کا بھی نظام نہیں چل سکا اس کا بھی تکبر ٹوٹا آج پاکستان میں بھی ایک فیرونی راج ہے گنڈا راج ہے اور اس گنڈا گردی کے آگے کسی میں اخلاقی جورت نہیں ہے حقیقتاً آپ دیکھیں میڈیا ہمارا نہ میڈیا ازاد ہے نہ ہم بحیثیت قوم ازاد ہے جو ایک دروادے تھے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہہ دیں ہم سب نے جیس کرنا ہے ہاں جی یہ کرنا ہے پہلا سوال ہے کہ اب چوروں اور ڈاکوں کی کوئی ہمیں تفریق تھا کو پتا چلے کہ اس ملک میں چوروں اور ڈاکوں اور شریف آدمی اچھے اور برے کی تمیز کا آج تک ہمیں نہیں پتا چل سکا جب یہ پچھلے دنوں دو آزار سترہ سے یہ شروع کام ہو گیا تھا سولہ سے بلکہ نواز شریف صاحب کے خلاف تو میں نے قومی اسمبلی میں یہ بات کی تھی میں نے کہا بات ہے کہ یہ وہی نواز شریف ہے جس کو آپ نے پہلے جنرل پرویز مشرف کا تیارہ گھرا رہا تھا اور ایک بہت بڑا قومی مجرم بہت بڑا لٹیرا بہت بڑا ایک دہشتگرد آپ نے بنا کے قوم کے سامنے پیش کیا اور اس نواز شریف کو آپ نے جیل میں ڈالا سزائیں دیں آخر اس کے ساتھ مکمکہ کیا اس کو ایناروں دیا اور دس سال کے لیے وہ چلا گیا دس سال بعد وہی فاقس وہی دہشتگرد وہی جو آرمی چیف کا تیارہ گرانے والا وہ قومی مجرم وہ آقی ملک کا وزیریعظم بننا آپ نے آصف زرداری پہ سات سال جہر میں رکھا دنیا کا بدنام زمانہ دنیا کی کرپشن دنیا کی لوٹ مار دنیا کا لٹیرا سرے مائل وہ ساری گینگ آصف زرداری اتنا بڑا لٹیرا سات سال کا مجرم سات سال بعد رہا ہوتا ہے وہ صدر پاکستان بنتا ہے اس کے بعد پھر یہ فاہر مولا کے نواز شیف نے وہ میمو گیٹس ہوں وہ ڈان لیکس ہوں ملک دشمن اس نے مودی کے ساتھ دوستی لے گئی اس نے افواج پاکستان کے خلاف سازش کی اس نے جندال کے ساتھ بیٹھ کے اغوانستان میں سکریپ کا سودا کیا راستے میں اس کی گاریاں بارڈر پہ پکڑی گئیں ان کو بڑا کچھ کیا اور اس کے بھائی کے اوپر شباز شریف اس کی بیٹی ان کے بھتیجے سب قومی مجرم ڈھکنیئر ہوئے جنہوں نے اساساس اداروں کے قومی راز امریکن کو دیئے مودی کو دیئے ان کی نوازی کی شادی میں اس نے شرکت کی اس کو اور عربوں کا وہ مجرم ہے اب اس کو آپ پکڑ لیتے ہیں اچانک وہ مجرم اس کی سپریم کورٹ بیٹھتی ہے سزائیں ہو جاتی ہیں نائل ہو جاتے ہیں وہ بیمار ہوتا ہے اس کو ماضی کی طرح بھگا دیتے ہو اب ان کے پورے وزیر مشیر آپ دیکھیں کہ شباز شریف زمانت پہ وزیر داخلہ جو رانہ سناولہ صاحب ہے اس کو کس نے پکڑا این ایف نے انٹی نارکو ٹیکس نے اس کو فوجیوں نے پکڑا اس کے اوپر پندرہ کلو ہروین کی افیان وہ زمانت پہ ہے وہ وزیر داخلہ آئے یہ سارے پکڑے گئے مجرم تھے مجرموں کے بعد آپ دیکھیں سارے اپنا سارے تین سال بعد یہ سارے مجرم پاک ہو گئے ساری چیزیں ختم ہو گئی اچانک مکمکہ ہوتا ہے اچانک سودے بازی ہوتی ہے اچانک اتم اعتماد آ جاتا ہے اور وہ سارے چور لٹیرے جو افواج پاکستان کے خلاف گالیاں دینے والے مقومی راز دینے والے پاکستان کو لوٹنے والے وہ گینگز آکے وہ آکے وہ وزیراعظم بھی بن جاتا ہے شعبہ شریف اس کی پوری ٹیم بھی آ جاتی ہے اب نواشی بھی پاک ہے یہ قوم کے ساتھ آپ مذاق چھوڑ دو کہا مجرم میں پاکستانی ہوں جمشید دستی کا جی نہ مرنا یہ مرکہ میں مزدور آدمی ہوں نہ میرے اساسیں ہیں نہ میری کوئی لوٹ مارے نہ میری کرپشن ہے میں پاکستان کی عزت کے لیے اس ملک کی بقاہ کے لیے میں بولوں گا چاہے وہ کوئی جرنل ہو فوجی چاہے وہ عدلیہ کا چیف جیسٹس ہو چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو یہ ہمارے اوپر ایمانی ذمہ داری ہے اللہ کا حکم ہے کہ آپ سچی بات کو جو ہے نا آپ نہ چھپا ہو تو یہ میں ضرور بات کروں گا اب قوم سمجھ چکی ہے کہ کھیل کیا کھیلا جا رہے ہیں اب اس کا کوئی جواب دینے کو تیار ہے جب آپ کال ان کو چوڑ ڈاکو کہہ رہے تھے کہ آج ان کی وضاعتیں کر رہے ہو وہی جیسٹس جو آج ماشاءاللہ ہمارے چیف جیسٹس عمر اطاب اندیال صاحب کال انہی بینچو میں ان کو سزائیں دے رہے تھے انہی کو مجرم بے کلیر کر رہے تھے انہی کے اوپر حکم چل رہے تھے آج وہی چیف جیسٹس رات کو بیٹھتے ہیں اور ان کو پاک کر کے کلیر کر کے اور سارا کچھ کر کے کہتے ہیں جی صاف ہیں اب یہ چیز نہیں چلے گی پہلی بات ہے کہ دیکھیں ہم غریب طبقے کے لوگ ہیں ہم لاشے اٹھا رہے ہیں ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں میں وہاں بھیک مانگے غریب مزدوروں کے بچوں کے لیے جہاں عورتوں کو زبا کیا جاتا تھا جہاں جگیدداروں کے ڈیرے پہ غریبوں پہ کتھ چھوڑے جاتے تھے وہاں ایک میں شخص نے جد و جد کر کے ہم میند کر رہے ہیں لاشے اٹھا رہے ہیں دریاؤں میں کھڑے ہیں ہم سراؤں میں بیٹھے ہیں ہم میند کر رہے ہیں اب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی کسی جی ایچ کیوں سے دوستی ہے آپ پاگل ہو آپ جی ایچ کیوں سے دوستی ہے تو آپ آ سکتے ہو ورنہ یہاں آپ کی جو عمامی خدمات ہیں وہ نہیں ہو سکتی یہ لوگ اب عام آدمی بھی ہمیں چرابہ بھی کہتا ہے میں کہہ بھی ہم تو عام غریب لوگ ہیں ہم تو غریبوں کے جوتے اٹھا سکتے ہیں ہم کسی جنرل کے جوتے نہیں اٹھا سکتے وہ بڑے جوتے ہیں وہ بڑے لوگ جوتے اٹھا سکتے ہیں جنشید دستی کیا کر سکتا ہے آج آپ نے سیاست کو تباہ کر کے رکھ دیا آج وہ پیپس پارڈیو بھٹو کا نظریہ تھا آج آصف زرداری اسٹیبرشمنٹ کے آگے لیٹا ہوا ہے آپ نے ایک درمازہ کھولا ہے اور سیاست دانوں کو آپ کتے کی طرح خیرات ڈالتے ہو اور وہ ارد گرد یہاں پھر رہے ہیں امام مر رہی ہیں لوگ زلیل ہیں اسلام آباد میں ایک تماشا لگا ہوا ہے آپ ایک اقتدار کے حوض کے پجاری ہیں آپ ایک فرونیت میں بیٹھ کے آپ پورے نظام کو تیسرنس کر دو اٹھا دو مار دو جو کچھ کر دو کوئی آپ کے سامنے باز نہیں کہا ہم بولیں گے ہم ضرور بولیں گے ہم نہ کسی جنرل سے ڈرتے ہیں نہ میں کسی سپریم کورٹ سے ڈرتا ہوں میں اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں ہم انشاءاللہ اس ملک کی بقا کے جہاں بھی ہمیں بوقع ملا آج بھی میرا دل زخمی تھا کافی دنوں سے چھوٹ چڑ رہا ہے میڈیا پہ بھی تماشا لگا ہوا ہے کوئی کتنے لوگ میڈیا کے تھے جو کل کیا تھے آج بھی چاہ رہے ہیں کہاں کھڑے ہیں کس مجبوری کے احتیاط کھڑے ہیں کیا کیا معاملات ہیں مگر قوم سمجھ چکی ہے قوم جان چکی ہے میں پاکستان کی عزت کے لیے اس ملک کی بقا کے لیے میں بولوں گا چاہے وہ کوئی جرنل ہو فوجی چاہے وہ عدلیہ کا چیف جسٹس ہو چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو یہ ہمارے اوپر ایمانی ذمہ داری ہے اللہ کا حکم ہے کہ آپ سچی بات کو جو ہے آپ نہ چھوپا ہو جمشید دستی کہہ کر سکتا ہے آج آپ نے سیاست کو تباہ کر کے رکھ دیا آج وہ پیپس پاڈیو بھٹو کا نظریہ تھا آج آسف زرداری اسٹیبرشمنٹ کے آگے لیٹا ہوا ہے مزارش ہے کہ مجھے آج اس لیے میں اسلام آباد کافی عرصے بعد آیا جو اس وقت اسلام آباد کے حالات بنے ہوئے ہیں جو پاکستان کی سیاست چل رہی ہے جو پاکستانی قوم کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے جو پاکستانی قوم کے ساتھ ایک فراد ہو رہا ہے سیاست کے نام پہ بھی اور یہ سارے ادارے جھوٹ بول رہے ہیں میں آج کلیر کرتا جوں پاکستان کا سیاست دان تو پہلے بھی منافق ہے جھوٹا ہے اس کو تو میں کیونکہ کافی چیزیں ہیں میں اس کلاس میں ہوں میں بھلکی تاریخ کا پہلا ایک مزدور عام آدمی آیا میں نے دس سال اسلام آباد کو پڑھا میں نے ماشاءاللہ اپنے جنیلوں کو بھی پڑھا میں نے اپنی جوریشلی کو بھی پڑھا میں نے سیاست دانوں کو بھی پڑھا میں نے اسلام آباد کو بھی پڑھا مگر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ پاکستان کا جو سیاست دان ہے جھوٹا ہے فرادی ہے مکاری ہے منافق ہے مداری ہے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے وہ صرف اپنے اقتدار کی حفظ کے لیے وہ کچھ کرتا رہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو جوریشلی ادارے ہیں یہ بھی ٹوٹل جھوٹ اور فراد پر مبنی ہے انہوں نے بھی کوئی قوم کو کچھ نہیں دیا یہ سارا ایک جھوٹا نظام چل رہا ہے اور پاکستانی قوم کو پچھتر سال سے میں کہوں گا کہ انہوں نے اندھیرے میں رکھا ہے اور نہ یہاں قانون ہے یہاں نہ کوئی آئین ہے نہ کوئی نظام ہے جیسے ایک جنگل میں طاقتور جانوار کمزور کو کاٹتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے ایک جنگل کا پاکستان میں بھی ایک جنگل کا نظام ہے ہاں تیہتر کا آئین بنا تیہتر کے آئین میں کافی سارا کام ہوا مگر جب ذلفکار علی بھٹو کو فانسی دی گئی تو اسی وقت چل سکائے نہ کوئی آئی یہ طاقت ہے اور طاقت کے بلبوتے پہ پاکستان چل رہا ہے جو جس وقت چاہے جس کو اٹھا دے جس کو مار دے جس کی حکومت گرا دے عدالتیں اپنی مرضی کے فیصلے دے دیں اور آگے جو کمزور ہے وہ تصریح میں خام ہے اس میں اخلاقی جورت نہیں ہے اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو اٹھا لو اس کو غدار بنا دو اس کو جیلوں میں ڈال دو جو کچھ کرو ایک فارمولہ چڑھ لائے وہ فارمولہ سب سے پہلے اس قینات میں فیرون کا تھا فیرون بہت بڑا ایک طریق کا ظالم اور ایک طاقتور انسان گزرا جس نے ستر ہزار جو بچے تھے ان کو زبا کیا چھ ہزار جو عورتیں تھی عورتیں ان کی حمل گرائے اور جب وہ غرق ہوا تو سولہ لاکھ کا لشکر تھا اس وقت سولہ لاکھ کے لشکر کے سمیت وہ غرق ہوا اور فیرون کا بھی نظام نہیں چل سکا اس کا بھی تکب اور ٹوٹا آج پاکستان میں بھی ایک فیرون ہی راج ہے گنڈا راج ہے اور اس گنڈا گردی کے آگے کسی میں اخلاقی جورت نہیں ہے حقیقتاً آپ دیکھیں میڈیا ہمارا نہ میڈیا ازاد ہے نہ ہم بیسیت قوم ازاد ہیں جو ایک دروادے تھے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہہ دیں ہم سب نے جیس کرنا ہے ہاں جی یہ کرنا ہے پہلا سوال ہے کہ اب چوروں اور ڈاکوں کی کوئی ہمیں تفریق تھا کوئی پتہ چلے کہ اس ملک میں چور اور ڈاکو اور شریف آدمی اچھے اور برے کی تمیز کا آج تک ہمیں نہیں پتہ چل سکا جب یہ پچھلے دنوں دو آزار سترہ سے یہ شروع کام ہو گیا تھا سولہ سے بلکہ نواز شریف صاحب کے خلاف تو میں نے قومی اسمبلی میں یہ بات کی تھی میں نے کہی بات ہے کہ یہ وہی نواز شریف ہے جس کو آپ نے پہلے جنرل پرویز مشرف کا تیارہ گرا رہا تھا اور ایک بہت بڑا قومی مجرم بہت بڑا لٹیرا بہت بڑا ایک دہشتگارد آپ نے بنا کے قوم کے سامنے پیش کیا اور اس نواز شریف کو آپ نے جیل میں ڈالا سزائیں دیں آخر اس کے ساتھ مکمکہ کیا اس کو ایناروں دیا اور دس سال کے لیے وہ چلا گیا دس سال بعد وہی فاقس وہی دہشتگارد وہی جو آرمی چیف کا تیارہ گرانے والا وہ قومی مجرم وہ آگے ملک کا وزیر اعظم منہ آپ نے آصف زرداری پہ سات سال جہر میں رکھا دنیا کا بدنام زمانہ دنیا کی کرپشن دنیا کی لوٹ مار دنیا کا لٹیرا سیرے مائل وہ ساری گنگ آصف زرداری اتنا بڑا لٹیرا سات سال کا مجرم سات سال بعد رہاوت ہے وہ صدر پاکستان بنتا ہے اس کے بعد پھر یہ فارمولہ کے نواز شیف نے وہ میمو گیٹس ہوں وہ ڈان لیکس ہوں ملک دشما اس نے مودی کے ساتھ دوستی لگائی اس نے افواج پاکستان کے خلاف سازش کی اس نے جندال کے ساتھ بیٹھ کے اغوانستان میں سکریپ کا سودا کیا راستے میں اس کی گاریاں باڈر پہ پکڑی گئیں ان کو بڑا کچھ کیا اور اس کے بھائی کے اوپر شباز شریف اس کی بیٹی ان کے بھتیجے سب قومی مجرم دھکنی اور وہ جنہوں نے اساساس اداروں کے قومی راز امریکن کو دیئے مودی کو دیئے ان کی نواسی کی شادی میں اس نے شرکت کی اس کو اور عربوں کا وہ مجرم آئے اب اس کو آپ پکڑ لیتے ہیں اچانک وہ مجرم اس کی سپریم کورٹ بیٹھتی ہے سزائیں ہو جاتی ہیں نائل ہو جاتی ہیں وہ بیمار ہوتا ہے اس کو ماضی کے طرح بھگا دیتے ہو اب ان کے پورے وزیر مشیر آپ دیکھیں کہ شباز شریف زمانت پہ وزیر داخلہ جو رانہ سناولہ صاحب ہے اس کو کس نے پکڑا این ایف نے انٹی نارکو ٹیکس نے اس کو فوجیوں نے پکڑا اس کے اوپر پندرہ کلو ہیروین کی افیار وہ زمانت پہ ابو وزیر داخل آئے یہ سارے پکڑے گئے مجرم تھے مجرموں کے بعد آپ دیکھیں سارے اپنا سارے تین سال بعد یہ سارے مجرم پاک ہو گئے ساری چیزیں ختم ہو گئی اچانک مکمکہ ہوتا ہے اچانک سودے بازی ہوتی ہے اچانک میراست دینے والے پاکستان کو لوٹنے والے وہ گینگز آکے وہ آکے وہ وزیراعظم بھی بن جاتا ہے شعباز شریف اس کی پوری ٹیم بھی آ جاتی ہے اب نواشی بھی پاک ہے یہ قوم کے ساتھ آپ مذاق چھوڑ دو قامت کہا میں پاکستانی ہوں جمشید دستی کا جی نہ مرنا یہ مرکہ میں مزدور آدمی ہوں نہ میرے اساسے ہیں نہ میری لوٹ مارے نہ میری کرپشن ہے میں پاکستان کی عزت کے لیے اس ملک کی بقا کے لیے میں بولوں گا چاہے وہ کوئی جرنل ہو فوجی چاہے وہ عدلیہ کا چیف جسٹس ہو چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو یہ ہمارے اوپر ایمانی ذمہ داری ہے اللہ کا حکم ہے کہ آپ سچی بات کو جو ہے نا آپ نہ چھپا ہو تو یہ میں ضرور بات کروں گا اب قوم سمجھ چکی ہے کہ کھیل کیا کھیلا جا رہے اب اس کا کوئی جواب دینے کو تیار ہے جب آپ کال ان کو چوڑ ڈاکو کہہ رہے تھے آج ان کی وضاعتیں کر رہے ہو وہی جسٹس جو آج ماشاءاللہ ہمارے چیف جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب کل انہی بینچوں میں ان کو سزائیں دے رہے تھے انہی کو مجرم بے کلیر کر رہے تھے انہی کے اوپر حکم چاہ رہے تھے آج وہی چیف جسٹس رات کو بیٹھتے ہیں اور ان کو پاک کر کے کلیر کر کے اور سارا کچھ کر کے کہتے ہیں جی صاف ہیں اب یہ چیز نہیں چلے گی پہلی بات ہے کہ دیکھیں ہم غریب طبقے کے لوگ ہیں ہم لاشے اٹھا رہے ہیں ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں میں وہاں بھیک مانگے غریب مزدوروں کے بچوں کے لیے جہاں عورتوں کو زبا کیا جاتا تھا جہاں جگیدداروں کے ڈیرے پہ غریبوں پہ کتھ چھوڑے جاتے تھے وہاں ایک میں شخص نے جد و جد کر کے ہم مینت کر رہے ہیں لاشے اٹھا رہے ہیں دریاؤں میں کھڑے ہیں ہم سراؤں میں بیٹھے ہیں ہم مینت کر رہے ہیں اب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی کسی جی ایچ کیوں سے دوستی ہے آپ پاگل ہو آپ جی ایچ کیوں سے دوستی ہے تو آپ آ سکتے ہو ورنہ یہاں آپ کی جو عمامی خدمات ہیں وہ نہیں ہو سکتی یہ لوگ اب عام آدمی بھی ہمیں چرابہ بھی کہتا ہے میں کہہ بھی ہم تو یار عام غریب لوگ ہیں ہم تو غریبوں کے جوتے اٹھا سکتے ہیں ہم کسی جنرل کے جوتے نہیں اٹھا سکتے وہ بڑے جوتے ہیں وہ بڑے لوگ جوتے اٹھا سکتے ہیں جنشید دستی کیا کر سکتا ہے آج آپ نے سیاست کو تباہ کر کے رکھ دیا آج وہ پیپس پاڈیو بھڈو کا نظریہ تھا آج آسف زرداری اسٹیبرشمنٹ کے آگے لیٹا ہوا ہے آپ نے ایک دروازہ کھولا ہے اور سیاستدانوں کو آپ کتے کی طرح خیرات ڈالتے ہو اور وہ ارد گرد یہاں پھر رہے ہیں امام مر رہی ہیں لوگ زلیل ہیں اسرام آباد میں تماشا لگا ہوا ہے آپ ایک اقتدار کے حوض کے پجاری ہیں آپ ایک فرونیت میں بیٹھ کے آپ پورے نظام کو تیس تریس کر دو اٹھا دو مار دو جو کچھ کر دو کوئی آپ کے سامنے باز نہیں کہا ہم بولیں گے ہم ضرور بولیں گے ہم نہ کسی جنرل سے ڈرتے ہیں نہ میں کسی سپریم کورٹ سے ڈرتا ہوں میں اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں ہم انشاءاللہ اس ملک کی بقاہ کہ جہاں بھی ہمیں موقع ملا آج بھی میرا دل زخمی تھا کافی دنوں سے چھوٹ چڑ رہا ہے میڈیا پہ بھی تماشا لگا ہوا ہے کوئی کتنے لوگ میڈیا کے تھے جو کل کیا تھے آج بیچارے کہاں کھڑے ہیں کس مجبوری کے احتیاط کھڑے ہیں کیا کیا معاملات ہیں مگر قوم سمجھ چکی ہے قوم جان چکی ہے میں پاکستان کی عزت کے لیے اس ملک کی بقاہ کے لیے میں بولوں گا چاہے وہ کوئی جرنل ہو فوجی چاہے وہ عدلیہ کا چیف جسٹس ہو چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو یہ ہمارے اوپر ایمانی ذمہ داری ہے اللہ کا حکم ہے کہ آپ سچی بات کو جو ہے آپ نہ چھپا ہو جن شیخ دستی کیا کر سکتا ہے آج آپ نے سیاست کو تباہ کر کے رکھ دیا آج وہ پیپلز پاڈیو بھٹو کا نظریہ تھا آج آصف زرداری اسٹیبرشمنٹ کے آگے لیتا ہوا ہے